اسلام علیکم ناظرین دو الفاظ کو آپس میں ملانے کے لیے جو واو استعمال ہوتی ہے اسے واو عاطفہ کہا جاتا ہے اردو زبان میں واو عاطفہ ہر دو الفاظ کے درمیان نہیں آتی بلکہ اس کے لیے کچھ قواعد ہیں نمبر ایک تو یہ قائدہ ہے کہ جن دو الفاظ کے درمیان واو عاطفہ لانی ہو وہ دونوں واحد ہونے شاہی ہیں یا جمع یعنی یا دونوں ہی واحد ہوں یا دونوں جمع ہوں ایک واحد اور ایک جمع ہو تو واو عاطفہ نہیں لائیں گے مثلا حقوق و فرائز یہاں پہ حقوق و فرض نہیں لکھ سکتے یا حق و فرائز یہ بھی کہنا یا لکھنا غلط ہے درست ہے حقوق و فرائز یعنی دونوں جمع ہیں گلو بلبلیں لکھنا بھی غلط ہے درست ہے گلو بلبل یعنی یہاں پہ دونوں واحد ہیں ایک اور قائدہ یہاں پہ یہ ہے کہ جن دو الفاظ کے درمیان واو عاطفہ آئے گی وہ دونوں الفاظ فارسی ہونے چاہیے یا دونوں عربی ہونے چاہیے یا ایک فارسی اور دوسرا عربی ہونا چاہیے یا پھر ایک فارسی اور دوسرا ترکی ہو یعنی اردو کے الفاظ کے ساتھ یعنی اگر ایک اردو اور دوسرا فارسی عربی یا ترکی کا لفظ ہو تو وہاں پہ واو عاطفہ نہیں آئے گی یہ اردو کے قائد ہیں جن کا خیال بہت سے عدیب بھی نہیں رکھتے مثلا ارض و سما دونوں الفاظ عربی ہیں یہاں پہ واو عاطفہ لاسکتے ہیں اسی طرح سے امید و بیم یہاں پہ امید بھی اور بیم بھی دونوں فارسی ہیں اسی طرح سے ہے امید و یاس یہاں پہ امید فارسی ہے اور یاس عربی کا لفظ ہے تو یہاں پہ واو عاطفہ لگائی جا سکتی ہے یہ ترکیب بالکل درست ہے جبکہ ایک ترکیب ہے رنگ اور روپ یہ کہنا درست نہیں ہے کیونکہ روپ اردو کا لفظ ہے اور رنگ فارسی کا تو یہاں پہ یہ لگانا مایوب سمجھا جاتا ہے چونکہ اردو زبان کا جو حرف عطف ہے وہ واو نہیں آر ہے اسی لئے یہ ترکیب اس طرح ہونی شاہی ہے کہ رنگ اور روپ یا پھر واو عاطفہ کے بغیر یعنی رنگ روپ جیسا کہ ایک شیر تھا کہ پیسا ہی رنگ روپ ہے پیسا ہی مال ہے پیسا نہ ہو تو آدمی چرخے کی مال ہے تو چرخے کی مال اس دورے کو کہتے ہیں جو چرخہ جب گھومتا رہتا ہے اور چرخے کی مال یعنی وہ دوری اس کے اوپر ترکلے تک چلتی رہتی ہے اس کا کوئی پرسانے حال نہیں ہوتا یہ پنجابی میں اسے مال کہتے ہیں مال ٹوٹی سن منکیاں سنے گادیاں بیل اسی طرح پھولو بلبل کہنا بھی درست نہیں ہے کیونکہ بلبل عربی کا لفظ ہے اور پھول اردو کا ہے اسے یا تو گلو بلبل کہیں گے کیونکہ ایک فارسی اور دوسرا عربی ہے یا پھر پھول اور بلبل کہیں گے یعنی پھول اور بلبل کے درمیان میں اور لگائیں گے واو نہیں ایک اور قائدہ یہ ہے کہ علمِ عروض میں واو آتفہ کا اسقاط اختیاری ہے شاعر چاہے تو اسے گرا سکتا ہے اور چاہے تو اسے قائم رکھ سکتا ہے حالی پانی پتی کے دو شعر ہیں پہلے میں واو آتفہ قائم ہے اور دوسرے میں ساقت وہ شعر یہ ہیں کہ حجازی امیروں کے گھر جا کے دیکھے خلافت کے زیر و زبر جا کے دیکھے کوئی قرتبہ کے کھنڈر جا کے دیکھے یہ کھنڈر نہیں ہے کوئی قرتبہ کے کھنڈر جا کے دیکھے مساجد کے دیوار ادھر جا کے دیکھے امید ہے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا دعاوں میں یاد رکھئے گا تاہر عبیت چاہری کو اجازت دیجئے اللہ آنے کے بعد